السلام علیکم ڈیستورینٹس کارم؟ سائٹ کے سپنگ ایڈمیشن میں پلائر کرنا کے لئے آپ نے یہاں پر کارم؟ سائٹ ایڈمیشن سسٹم کو سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد یہاں پر کارم؟ سائٹ ایڈمیشن سسٹم آپ یہاں پر کلی کر دینا ہے کلی کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایس quelloimmick کا انٹرفیش ہوگا اس کے بعد یہاں پر اپنے کلوز پر کلی کر دینا ہے کلوز پر کلڈ کرنے کے بعد کمپلیٹ سلیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا نیم ایم 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 ا اپنے یہاں پر cultural group proper کردینہ ہے جیسے اپ جائے پرducی قلی کر دیں گے اس کے بعد Christopher بٹو ہمارے اپنا ایمیر انٹر کرنے اس کے بعد اپنے پسکر کا اس کے بعد شخص ہے اس کے Naomi پر کلی کر دینا ہے جیسے آپد رفت کلی کریں گے اس کے بعد وہیلکم کرے گا اس کے بادی آپ پر اپنے کیمپس کوiliz groupe کرنا ہے کہ آپ lead test وہ کوئنس پر میں آپ نے دینا ہے لہور کے کیمپس میں اپٹا بار کے کیمپس میں اپنے ویہاری کیمپس میں سائی وال کیمپس میں اٹاک کیمپس میں یا وہا کیمپس میں اپنے یا اسلام آباد کے اپنے کیمپس میں ہی اپنے تیسٹیونا تو آپ نے اس کو سلیک کر لینا ہے کیمپس لیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا اینٹر Все ہو گا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو سرکرول دانڈ کرنا اور یہاں پر جو بھی انسٹرکشنس آپ کو دی گئی یہ ساری آپ نے ریڈ کر لینے ہیں ریڈ کر لینے ہیں اس کے بعد میٹ کلکولیشن فرملہ بھی اپنی سارا ریڈ کر لینے ہیں ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اگری اینڈ پروسیڈ پر کلک کر دینا ہے اگری اینڈ پروسیڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا نیم انٹر کرنا ہے پسنا ڈیٹیلز میں اپنے فادر کا نیم کمپلیٹ نیم انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی مدر کا نیم انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی date of birth انٹر کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے gender کو select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنی nationality کو select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنی domicile کا بتانا ہے کہ کس اپنے area sodomicile اپنے بنوایا ہے یا آپ کے کس area sodomicile ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے اپنے cnc انٹر کرنے ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے father کا cnc انٹر کرنے ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے mobile number دینا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے ipan number دینا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے اکاؤنٹ ٹائٹل یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر بینک کا نیم یہاں پر اپنے لکھ دینا ہے یاد رہیے اگر آپ کا بینک کا نیم نہیں ہے اکاؤنٹ ٹائٹل بھی نہیں اور IBAN نمبر نہیں ہے تو یہ منٹیٹری نہیں ہے آپ انٹر کر بھی سکتے اور نہیں بھی انٹر کر سکتے ہیں ان میں جن میں یہ سٹار آپ کو شوہر ریٹ کر رہے گا وہ منٹیٹری ہے وہ ڈیٹیلز انٹر کرنا منٹیٹری ہے باقی details آپ نہ بھی انٹر کریں تو کوئی issue نہیں ہے مام information put کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر save and move next پر کلی کر دینا ہے اپنی personal details کو put کرنے کے بعد آپ نے اپنی address address دینی ہے یہاں پر آپ نے اپنا permanent address لکھنا ہے آپ نے city کا name لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنی phone number لکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ کا جو address ہے وہ meeting address اگر آپ کا same ہے permanent address ہے تو آپ نے یہاں پر check box پر کلی کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اگر نہیں same تو آپ نے یہاں پر meeting address میں اپنے address لکھنا ہے city لکھنا ہے اور phone number لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے father guardian کا address لکھنا ہے اگر تو آپ کا father guardian کا address same ہے permanent address ہے تو یہاں پر check box پر کلی کر دینا ہے اتراباز یہاں پر اپنے father کا address لکھنا ہے father guardian کا اور یہاں پر city لکھنا ہے اور یہاں پر phone number لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے اپنے فادر و گارڈین کا یہ تمام بھی فرمیشن پڑھ کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ موو نیکس پر کلک کر دینا ہے ایڈریس ڈیٹیز کو انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی پکچر کو اپلوڈ کرنا ہے پکچر کو آپ نے ورسپ سے اپنے ورسپ میں سینڈ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ورسپ ویب سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں داؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کے وہ ڈاؤنلوڈ ورسپ میں آ جائے گی یہاں پر کلک کر کے آپ کے کمپیٹر میں چلے جائے گا تو یہاں سے اپنے سیلک کر کے پکچر کو یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد موو نیکس پر کلک کر کے ایڈوکیشن ڈیٹیلز پر اپنے موو کر جانا ہے اپنی پکچر کو اپلوڈ کرنے کے بعد تو آپ نے اپنے ایجوکیشن ڈیٹیلز میں یہاں پر ایس ایس ای او لیویل ڈیٹیلز ڈالنی ہے یہاں پر اپنے سلیک ڈگری کرنا ہے اگر آپ نے میٹر کیا تو میٹر کو سلیک کرنا ہے اگر او لیویل آپ نے کیا تو او لیویل کو سلیک کرنا ہے میٹر کو سلیک کرنے کے بعد یہاں پر اپنے بورٹ کو سلیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے سبجیک سلیک کرنا ہے کہ سائنس کے ساتھ آپ نے کیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے سکول کا نیم انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے پاسنگیر پتانا ہے کسی ایر میں اپنے پاس کیا اور یہاں پر آپ نے ٹوٹل مارکس پتانے کے کتنے مارکس میں سے آپ کے مارکس آئے تھے تو آپ نے یہاں پر جتنے مارکس آپ نے اپڈین کیا وہاں یہاں پر لکھنے ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کے بعد یہاں پر آپ نے یہاں پر جو مینڈیٹری چیزیں ہیں وہ انٹر کرنی ہے اب مینڈیٹری یہاں پر آپ کا جو ڈگری ہے ڈگری کو سلیک کریں اپنی اس کے بعد یہاں پر آپ بس اس میں آپ نے اس کے بعد پاسنگیر کو سلیک کر لینا ہے کہ آپ کا پاسنگیر کون سا ہونے جا رہا ہے اس کے بعد آپ نے اگر تو ریزلٹ ایویٹنگ پر ٹک کی ہے تو آپ نے صرف اپنی ڈگری کو سلیک کرنا ہے اس کے بعد پاسنگیر کو سلیک کرنا ہے اس کے بعد سیو ایر موو نیکس پر کلی کر دینا ہے اگر آپ کا ریزلٹ آ چکا ہے تو آپ نے تمام ڈیٹری سنٹر کرنے ہیں اپنے یہاں پر ڈگری کو بھی آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے پاسنگیر کو بھی آپ نے سلیک کرنا ہے بہر یہی ہے اپنے اینٹر کرنی اس کے بعد یہاں پوینپ سیلس پر اپنے کلک کردینا ہے اگر آپ کا ریزلٹ آ چکے تو تیسے میں یہاں پر آگر ایص Malaysia کو سلیک کرنے ہوں تو یہاں پر آپ نے یہاں پر بورٹ کو سلیک کرنا ہے ہمارکس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے کولیج کا نیم لکھنے ہے اگر آپ کا ریزلٹ آ چکے، اس کے بعد یہاں پر پاسنگ یہ لکھنے ہو اس کے بعد اپنے Total Marks لکھنے ہیں کے موجود میں سے آپ کے مقصہ ایا تو آپ نے یہاں پر مقصہ لکھنیا ہے اس کے بعد آپ نے سے موپنے اکس پر کلیک کر دینا ہے اپنی ادوکیشن ڈیٹیلز کو اینٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنی اینٹیس ڈیٹیلز کو اینٹر کرنے اس میں اگر اب چاہتے ہیں کہ آپ ایک نیٹ کا ٹیسٹ پی دینا چاہتے اور قوم سائٹ کے اپنی ٹیسٹ کی بیس پہ بھی ایڈیمیشن لینے چاہتے ہیں قوم سائٹ میں تو اگر آپ نیٹ کا تیسٹ بھی دینا چاہ رہے ہیں اور کوم سائٹ کا اپنا ٹسٹ بھی دینا چاہ ہے تو اپنے آتي پر ٹک کر دینا اگر نہیں تو اپنے پر ٹک کر دینا ہے اس کے بعد اگر اپنے اپنا انٹیس نیٹ کا ٹیسٹ دیا ہے پلائے کرسکے پہلے کہ کوئی بھی انٹیس نیٹ کا ٹسٹ دیا ہے اس tackling summon examine ہے آپ اس کرنے سoxco ہے اپنا جو جس میں آپ کے ہائیست مارکس ہیں انٹیس نیٹ میں اس کا رچہ لکھنا یہاں پر اس کے بعد یہاں پر اپنے ٹیسٹ ڈائپ کچھ منک کرنا ہے اس کے بعد کون я اپنے چیز دیا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے ابتیکی Dat لکھنے ہیں اس کے بعد یہاں پر پھر��ت یہاں پر켟 کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر جو آپ کا سینتر تھا جس سنٹر میں معاوار دیا اپنے ٹیسٹ دیا اپنے ہاریس امرار تھے آپ نے وہ ڈیسٹ دیا ہے اس کا نیم یہاں پر اس کے بعد یہاں پر آپ نیانی رول نمبر اگن لکھنا و اس کے بعد یہاں پر آپ defop اپنے 1957 کر دینا ہے اپنی ڈیٹیلز کو انٹر کرنے کے بعد یہاں پر اپنے اپنے پروگرام چوائس یعنی کہ اپنے پروگرام سلیک کرنے ہیں مین کے یہ آپ کے پریفرنسز ہیں یعنی کہ آپ کا اگر جب میٹ بنے گا تو اس میں اب سب سے پہلے کون سا آپ کی فیلڈ ہے جس میں آپ کا بہت زیادہ انٹریسٹ ہے اس میں آپ جانا چاہیں گے تو آپ نے یہاں پر جس میں جس فیلڈ میں سب سے زیادہ آپ کا انٹریسٹ ہوگا تو وہ اس فیلڈ کو اپنے یہاں سے سلاکھ کرنا یا جیسے میں کمپیوٹر سینس کو سلاکھ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو خالی ویٹی کرائیٹریہ بھی کرڑایا یا ریڈ کر لینا اس کے بعد یہاں پر آپ سیکنڈ پروگرام کو سلاکھ کرنا ہے اب سیکنڈ میں میں آ ریolutely انٹریسٹ چیسے پر میں آپ کی ک ozone لے تو اس کے بعد یہاں پر اپنا ترڈ اپنے پروگرام کو سلاکھ کرنا ہے اپنی انٹریسٹ کے مطابق اگر جیسے میں ک Lar amb set سیبر سیکیورٹی کو اس کے بعد یہاں پر اپنے پانچے جو ہے پروگرام کو سیلک کرنا ہے جس میں آپ کا انٹریسٹ پر اپنے اور پھر اینٹر کرنا ہے پہلے اس کو رکھنا ہے جس میں بہت زیادہ اپنے پر انٹریسٹ ہے جس میں اپنے پر انٹر کنے پر انٹر کرنا ہے اپنی پروگرام چوائسز کو سیلیک کرنے کے بعد آپ نے لیبر کوئٹر کے والے اس انفرمیشن دیرینی ہے کہ آپ اگر لے کر پھر ہیں یا لیبر کوئٹر کوئٹو پہ apply کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر چیک بوز پر ٹک کر دینا ہے اور اپنی تمام انفرمیشن دیرینی ہے اس کے بعد اپنے save & move next پر کلک کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر اس چیک بوز پر کلک نہیں کرنا اس کے بعد اپنے next move کر دینا ہے کلک کر کہ науч sett pop اگر اپنی�עے پر اپنی نیم نکر لکھنا ہے اس کے بعد آپ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنی نمبر لکھنا ہے میں تیٹے نہیں ہے اگر نہیں ہے آیا تو آپ میں رہنے دیم اس کے بعد اس کے بعد شوشل سیکیورٹی نمبر جی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو رہنے دیں اس کے بعد یہاں آپ کم اپنے فیکٹری کا نیم لکھنا ہے اس کے بعد یہاں اپنے فیکٹری کا ایمیل لکھنا ہے اس کے بعد فیکٹری کا یو آر ایل لکھنے کے بعد آپ نے اگر آپ لیبر کے اوپر اپلائے کر رہی ہیں تو آپ نے چیک سپورٹ پر کلک کر کے تمام فیومیشن کو بود کرنے کے بعد آپ نے سیو آر موو نیکس پر کلک کر دینا ہے لیبر کیوٹر کی انفرمیشن کو بود کرنے کے بعد اہدر ڈیٹیلز میں آپ نے یہاں پر اگر آپ کی ٹرانسپورٹ ہے تو آپ نے یہ پر چیک boss پر ٹک کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ لکھنے نو پر ٹک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر اگر آپ کے کوئی بھی اینی سپلے یہ پر کلک نہیں کرنا ہے اس کو سیلکٹ نہیں کرنا اس کے بعد have you know کہ آپ کو جو ہے کوم سائٹ کے سپرنگ اڈیمیشن کے حوالے سے کہاں سے پتہ لگا اگر میں یوٹیوب کو سلیکھ کرتا ہوں تو اس کے بعد آپ کو جہاں سے پتہ لگے گا اپنے اس کو سلیکھ کر لینا ہے اس کے بعد سورس بتانا ہے کہ کیسے آپ کو پتہ لگا سورس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یوٹیوب ہینڈل کے طور پر سلیکھ کر لینا ہے یا آپ کو کسی اوفیشل ویپسائل سے پتہ لگا ہے باہر کو اوفیشل چینل سے بتانا ہے تو وہ آپ نے سلیکھ کر لینا ہے اب میں یہاں پر اس کو کوئی بھی سلیکھ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سیر پر کلک کر دینا ہے اپنی ادھر ڈیٹیلز کو پٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں ڈاکومنٹس پہ اب یہاں پر ایس ایس سی اور ایک اویلنٹ ٹرانسکرپٹ آپ نے اپنا یہاں پر اپنا جو ہے او لیول کا یا اپنے میٹرک کا جو آپ نے کیا ہے اپنے میٹرک کا اگر بات کرنے تو یہاں پر نہ میٹرک کی پکچر اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ایچ ایس ای ای لیول ڈی ای آپ نے جو بھی ڈگری لی ہے اگر میں سیکنڈیر کی بات کروں تو اپنے سیکنڈیر کی یہاں پر پکچر اپلوڈ کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے نہیں اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ کا اینٹیس کا ریزلٹ ہے کوئی بھی تو وہ یہاں پر اپلوڈ کر دینا اپنے ریزلٹس سرٹیفیکیٹ کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر موف نیکس پر کلیک کر کے نیکس موف کر جانا ہے اپنی تمام انفرمیشن کو پوٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر فیک انفرمیشن پر آ جانا ہے جیسے آپ یہاں پر آئیں گے تو اس کے پاتھ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنا جو چلان ہے اس کو اپنے پرنڈ کر لینا ہے اس پر کلیک کرنے کے آپ کے سامنے ایک چلان آجے گا اس چلان کو اپنی ون بل کے تھو جو ہے اپنے پی کرنا ہے وہ ایزی کسی بھی آپ ایزی پیسہ جیش کیش کے والے کے پاس جا سکتے ہیں تو آپ جا کے ان کو دکھائیں گے تو وہ ون بل کے تھو پی کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جب آپ پی کر دیں گے پی کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پیمنٹ شو ہو جائے گی یعنی کہ وہ آپ پیڈ لکھائے گا تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو سمیٹ اپلیکیشن پر جانا ہے اور یہاں پر اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کرنا ہے یا یہ خود با خود ہوگی لیکن آپ نے لازمی جو ہے اس کو وزٹ کرنا ہے یہاں پر پیڈ بھی شو ہو جائے گا اور یہاں پر سمیٹ اپلیکیشن کے پروسیس کو بھی اپنے دیکھ لینا ہے اس کو بھی آپ نے اگین آگے سے اس کو جو ہے اپنے اس کو سلیک کر کے اور دن اپنے جو اپلیکیشن ہے فورم ہے اس کو فائنلائز کر دینا ہے ون بل کے تھو آپ خود بھی پی کر سکتے ہیں اس کو جیش کیش کے ایک آکانٹ میں جا کر اس میں آپ نے جو ہے ون بل کو سلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ آن لین بھی پی کر سکتے ہیں لیکن اس کو پی کرنے کے لئے آپ کسی بیزی پیسہ کے والے کے پاس کسی بھی جیش کش والے کے پاس جائے چلان لے کر تو اس کو کہیں ون بل کے تھو پی کر رہا تو وہ پی کر دے گا اس طرح سے آپ نے پی کرنے کے پر اگین یہاں پر ویب سائٹ میں آنا ہے ویب سائٹ میں آنے کے بعد یہاں پر پیڈ شو ہوگا اس کے بعد یہاں پر سمیٹ اپلیکیشن پر کلے کرنا ہے قلیک کرنے کے بعد یہاں پر اس کو سمیٹ کر دینا ہے کم سائٹ کے سپ لینک اڈمیشن ٹیس کی کمپری ہینسی بیپ پیشن کے لئے آپ ہمارے اس پیچ کو جوائن کر سکتے ہیں اس پیچ کی کمپری ٹیٹیس کے لئے آپ اس دیکھ کر کونٹک پر کونٹک کر کے بیچ کے لیتی کمپری ٹیٹیس لے سکتے ہیں سالسال آپ کو نرس کے اینٹی ون کی کی کمپری ہینسی بیپ پیشن کے بالآن دے چاہے کہ ہمارا نیو بیچ سٹارٹ ہے آپ مرس پیچھ کو جوائیں کر سکتے ہیں جنسوں کی ابھی تر پیشن نہیں ہے اینٹی ون کے ٹیسٹ کے لیے تو ہم ہمارے پیچھ کو جوائیں کر کے کمپیر ہنسی پیپرشن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس میں اٹھو کی ٹیک کی پویپرشن کی جائے گی ٹی اٹھو کی ٹی پیپرشن کیا کے ٹیک ہاؤ سٹ کی ایک 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 tap کے ٹی روڈ تیس کی پیو فرس جی کے اوچ جو طور پر یونیورسٹیز ہیں ان کی کمپریہنسی پیپرشن آپ کو اکوا دی جائے گی اسی ویڈو کے دسکریپناتر میں واسپ شانل کا لنکھ دے دیا گیا اس چنل کا اپنے رازم پیپرنے رہے ہیں تاکہ آنے والی لیٹرس انفرمیشن یونیورسٹیز کریٹی آپ کو فورٹوں میں مل جائیں اچھا بیٹا اپنا خیال رکھئے گا دو میں آتے کیا اسلام علیکم